بسم اللہ الرحمن الرحیم اب absolute temperature scale اس کا دوسرا نیم کی ہے kelvin scale اب اس کو kelvin scale کیوں کہا جاتا ہے پہلے اس کی طرف آتے ہیں تو کیوں کہ absolute temperature scale یہ کس نے introduce کیا تھا کس نے متعرف کروایا تھا لارڈ kelvin نے لارڈ kelvin نے کیونکہ اس کو متعرف کروایا تھا اس لیے اس absolute temperature scale کا نام کیا رکھ دیا kelvin scale یہ تک بات سمجھ آگی اب what is absolute temperature scale absolute temperature scale کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو ہم بعد میں study کریں گے اس سے پہلے ہم ایک basic term کو کیا کریں گے study کریں گے that is absolute zero اب یہ absolute zero اگر بورڈ میں علیدہ سے صرف absolute zero پوچھتا ہے تو پھر آپ علیدہ سے شارٹ کسٹن میں صرف اس کی definition لکھیں گے اور اگر آپ سے پوچھتا ہے what is absolute temperature scale تو پھر آپ سارا لکھیں گے تو جنہیں start کرتے ہیں absolute zero کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ temperature جس پر آپ کی جو ideal gas ہے اس کا volume کیا ہو جائے zero ہو جائے تو جس temperature کے اوپر بھی آپ کی جو ideal gas ہے اس کا volume zero ہوتا ہے اس temperature کو نام کیا دیتے ہیں absolute zero یاد اگر بات سمجھ جائے تو چلیں اس کی definition کیا بنیے the temperature at which an ideal gas would have zero volume وہ temperature جس پر آپ کی جو ideal gas ہے وہ کیا کرتی ہے zero volume رکھتی ہے اس کو نام کیا دیتے ہیں absolute zero ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگی definition ہوگی اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ zero کیسے ہوتا ہے کس temperature پر ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر لفظ استعمال کی ہے ideal gas ideal gas کیا ہوتی ہے اب یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ ideal gas اور non-ideal gas دو قسم کی gases پڑھنی ہے ideal gases اور non-ideal gases ideal gases کینے کہتے ہیں وہ gases جو آپ کے gas loss کو follow کرتی ہیں ان کو نام کیا دیتے ہیں ideal gas آپ gas لا کون کو ان سے آپ نے دو پڑھ لیے وائلز لا اور جارلس لا وائلز میں آپ نے پڑھا تھا کہ وائلیم اور پریشر کے درمیان inverse relation ہوتا ہے کہ جب ہم پریشر کو بڑھاتے ہیں تو gas کا وائلیم کم ہو جاتا ہے اب پریشر کے بڑھانے سے وائلیم کم ہو گیا اور اگر پریشر کو کم کریں تو وائلیم کیا آجاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان inverse relation ہے تو اب پریشر کے بڑھانے سے والیم کم ہو اور پریشر کے کم کرنے سے والیم زیادہ ہو تو اگر گیس اس بات کو فالو کر رہی ہے بوائلز لا کو فالو کر رہی ہے تو اس کو نام کیا دیں گے آئیڈیل گیس پھر آپ نے پڑھا تھا چارلس میں کہ وہاں پر ٹیمپریچر اور والیم کے ترمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو والیم بھی بڑھے ٹیمپریچر کو کم کریں تو والیم بھی کم ہو تو اگر گیس اس لا کو بھی فالو کر رہی ہے تو اس گیس کو نام کیا دیں گے آئیڈیل گیس تو آئیڈیل گیس کیا ہوئی وہ گیس جو گیس لا یعنی بوائلز لا چارلس لا کو کیا کرتی ہے عبے کرتی ہے ان کا حکم مانتی ہے ان گیسز کو نام کیا دیتے ہیں آئیڈیل گیسز تو کہتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر جس پر آپ کی جو آئیڈیل گیس ہے اس کا والیم کے آجے زیرو ہو جائے اسے نام کیا دیتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کس ٹیمپریچر پر گیس کا والیم زیرو ہوگا اور یہ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کی اب اس کی طرف آتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ہی لاسٹ لیکچر میں ایک ٹاپک پڑھا تھا چارلس لا چارلس میں آپ نے کہا تھا کہ والیم اور ٹیمپریچر کے درمیان کون سا ریلیشن ہوتا ہے ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ اگر والیم بڑھتا ہے تو ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے اور ٹیمپریچر کے ڈیکریز کرنے سے والیم بھی کیا کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے that is they have ڈائریکٹ ریلیشن تو والیم is ڈائریکٹ لی پرپورشنل ٹو دا ٹیمپریچر یہاں تک بات سمجھا گی چلیں جی اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزیمپل دے رہا ہم ذرا ایسے دیکھیں یہاں پر سپوس کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں جب بھی ہم ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں کتنے ڈگری سیلسیس انکریز کرتے ہیں ون ڈگری سیلسیس کیا کرتے ہیں انکریز کریں گے یا وہ کیا کریں گے ڈگریز کریں گے تو پہلے ہم انکریز کی بار کر لیں اگر ہم ٹیمپریچر گیس کے لیے اگر ہم ٹیمپریچر کو ایک ڈگری سیلسیس کیا کریں گے انکریز کریں گے تو اس کا والم بھی کتنے گناہ انکریز کرے گا وہاں پر جب انکریز کرے گا تو ون اوور ٹو سیونٹی تھی original volume کے لحاظ سے کیا کرے گا increase کرے گا تو اگر ہم دیکھیں اگر ہم temperature کو 1 degree Celsius کہہ کرتے ہیں decrease کریں گے تو اس کا volume جائے کس لحاظ سے decrease کرتا ہے 1 over 273 کے لحاظ سے کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے اب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھتی ہے اور ایک چیز کے کم کرنے سے دوسری چیز کیا کرتی ہے کم ہوتی ہے تو that is they have direct relation ٹھیک ہے چلیں اب اس بات کو سمجھ دیں اب دیکھیں آن پر suppose کرتے ہیں ہم نے ایک gas لی اور اس کا volume ہم نے کتنا لے لیا 5,4,6 ٹھیک ہے تو 5,46 ہم نے اتنا کہہ لے لیا یہاں پر gas کا volume لے لیا جبکہ ہم نے temperature کتنا رکھا 0 degree Celsius تو یہ degree Celsius میں میں نے 0 پہ لیا یہاں تک بات سمجھ آگی چلیں گے اب آتے ہیں چارلس لا کی طرفی اب دیکھیں میں temperature کو بڑھاتا ہوں 0 سے کہاں تک بڑھایا 1 degree Celsius تک میں نے کیا کیا increase کیا اب temperature بڑھا ہے تو volume بھی کیا کرے گا بڑھے گا یہی ہے تو آپ نے کہا کہ جب 1 degree Celsius جو ہے temperature میں change آتا ہے تو volume میں کتنا change آتا ہے 1 over 270 3 کیا کرتا ہے اس کا volume change ہوتا ہے اگر temperature increase کرے گا تو اتنا increase کر جائے گا اور اگر temperature decrease کرے گا تو اتنا ہی کیا کر جائے گا decrease کرے گا تو چلیں اب ذرا دیکھیں جب آپ نے temperature کو increase کیا تو آپ کا volume جو ہے 546 سے کتنا آگیا 548 اب دیکھیں یہاں پر temperature کے increase کرنے سے volume بھی بڑھ گیا 46 سے کیا آگیا 48 اب ذرا دیکھیں 48 کیسے ہوا ذرا دیکھیں اب جو اس کا original volume ہم نے کہا temperature کے بڑھانے سے اس کا volume کتنا increase کرتا ہے 1 over 270 3 1 degree Celsius بڑھانے سے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ multiply کیا تو جب آپ اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں 1 کے ساتھ تو وہ ہی آگیا اور اس پر divide کرتے ہیں تو کیا انصار تھا 2 اس کا مطلب 1 degree Celsius اگر آپ temperature کو کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو اس کے volume جو ہے original volume جو ہے وہ 1 over 270 3 کیا کرے گا increase کرے گا یعنی اس میں کتنا add ہوگے 2 add ہوگے بس سمجھا گے اگر آپ دوبارہ 1 سے کہاں پر جاتے ہیں 2 degree Celsius پر جائیں گے تو جب آپ 2 degree Celsius پر جائیں گے تو دوبارہ سے volume اتنا ہی increase کرے گا جو اس کا original volume ہوگا اس میں دوبارہ سے 2 add ہو جائے گا اتنا ہی اس میں volume increase کرے گا تو وہ کتنا آجے گا 550 ہمارے پاس آجے گا ٹھیک ہے تو 1 degree Celsius کی increase کرنے سے اس کا اتنا volume کیا کرتا جاتا ہے increase کرتا جاتا ہے اب دیکھیں اس نے temperature کو increase کرتا گیا کرتا گیا جیسے وہ 270 3 کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو start پر gas لی تھی آپ کی جو gas کا volume ہے temperature کے بڑھانے سے increase کرتا ہے تو 270 3 پر جا کر اس کا جو volume ہے وہ کیا ہوگیا ہمارے پاس ہے double ہو گیا ٹھیک ہے تو اس نے سوچا کہ اگر 0 degree Celsius پر دیکھیں تو temperature 0 degree Celsius پر ہم نے اتنا volume لیا تھا تو جب ہم temperature کو increase کر رہے تھے 273 پر پہنچے تو temperature کی increase کیا increase کرنے سے اس کا volume بھی increase کیا اور یہاں پر آکر 273 پر اس کا جو volume وہ کیا ہو چکے double ہو چکے یہاں تک بات سمجھ آگی چلیں نیکس سلتے ہیں پھر اس نے یہ suppose کیا کہ اگر ہم temperature کو decrease کرنا شروع کریں تو 273 پر اگر جا کے double ہوتا ہے تو اگر ہم temperature کو decrease کرتے جائیں کرتے جائیں تو کہاں پر لے جائیں minus 273 اگر ہم اس کا اُلٹ کریں تو اگر ہم temperature کو decrease کرتے جائیں تو پھر minus 273 پر جا کر اس کا volume کیا ہو جانا چاہیے 0 ہو جانا چاہیے کیونکہ 273 پر جا کر کیا ہوئے volume double ہوئے تو اگر ہم temperature کو decrease کریں گے تو volume بھی decrease ہوگا ٹھیک ہے اور جب decrease کرے گا کتنا decrease کرے گا ایک degree Celsius کے بعد یعنی 0 سے minus 1 پر آئے تو کتنا decrease کیا 1 over 273 ہی decrease کیا تو یہ دیکھیں 46 سے 44 ہو گیا تو جب ہر degree Celsius کے بعد decrease کرے گا تو minus 273 پر آ کے اس کا volume کیا ہو جانا چاہیے 0 ہو جانا چاہیے پھر اس نے یہ یہاں پر ایک hypothetical value دی تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر وہ temperature جس پر آپ کا gas کا volume کیا ہو رہے 0 ہو رہے تو اس temperature کو نام کیا دے رہے ہیں absolute 0 اب absolute 0 جو ہے آپ کا gas کا volume کس temperature پر 0 ہو رہے ہیں minus 273 تو اس minus 273 degree Celsius کو نام کیا دیتے ہیں absolute 0 کیونکہ اس temperature کے اوپر آپ کی ideal gas کا volume کیا ہو رہے ہیں 0 ہو رہے ہیں اس کے ہم اس کو نام کیا دیتے ہیں absolute 0 یہاں دیکھ بات سمجھ آگی چلیں گے اب آپ کی ذہن میں آتا ہے کیا gas کا volume واقعی 0 ہوتا ہے اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو کبھی بھی gas کا volume 0 نہیں ہوتا اب آپ کو پتہ gas کیا آپ کو پتہ یہ matter ہے anything that has mass and occupy space اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ جگہ گے رہے گی اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ کیا آتا ہے mass ہوتا ہے تو اس کا mass کبھی بھی 0 نہیں ہوگا پہلی بات جب 0 نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو value ہے یہ experiment ly prove value نہیں ہے یہ hypothetical value ہے بات سمجھ آگی چلیں جی دوسری بات دوسری بات یہ کہ اگر ہم gas کو لیں تو اگر ہم اس کو تھنڈا کرنا شروع کریں تو اتنی کام temperature تک آنے سے پہلے پہلے ہی آپ کی جو gas ہے وہ liquid میں convert ہو جاتی ہے تو جب liquid میں convert ہو جائے گی تو آپ gas کا volume 0 نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے حقیقت میں ہمارے پاس کبھی gas volume 0 نہیں ہوگا لیکن آپ کے پاس absolute 0 کسے کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے suppose کہیا کہ وہ temperature جس پر آپ ideal gas کا volume 0 ہوتا اس کو نام کہہ 0 definition سمجھ آگی کہ ہمارے پاس absolute 0 کسے کہہ رہے ہیں اور کس temperature کو کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس absolute 0 کسے کہہ رہے ہیں minus two seventy three وہ temperature جس پر آپ ideal gas volume 0 ہو جاتا ہے اس کو نام کہہ دیتے ہیں absolute 0 چلیں next جلتے ہیں اب پھر ہمارے پاس absolute 0 یہ کان سے start ہو رہا ہے minus two seventy three ٹھیک ہے اگر ہم degree celsius والے value جو ہیں اگر چارلس لا میں apply کریں تو آپ نے last time دیکھا تھا کہ ہمارے پاس چارلس لا میں ایک آئی تھی relation کہ v1 over d1 is equal to v2 over d2 کہ دونوں k کے equal تھے تو یہ دونوں equal ہوں گی کیونکہ دونوں کا answer کیا اگر آپ کل والی جو experiment ly prove value ہیں اگر اس میں put کریں تو کبھی بھی آپ answer same نہیں آئے گا اس لئے پھر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہے kelvin کی جگہ پر تو جب t1 کی جگہ پر اس kelvin میں value put کریں گے تب ہمارے پاس دونوں سائٹنگ کیا ہوگی equal ہوں گی بس سمجھ آگی چلیں سٹارٹ کرتے اب یہ ہمارے پاس celsius scale ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ absolute zero volume minus two 73 آپ اوپر کی طرف یہاں پر increase کر رہا ہے minus میں جتنی value چھوٹی ہو رہی ہے اتنی بڑی ہو رہی ہے minus 200 minus 100 اور یہاں پر zero پہ آگیا آپ دیکھیں جب minus two 73 ہوتا ہے تو اس وقت kelvin scale میں value کیا ہوگی آپ دیکھیں kelvin کو find کرنے کے لئے فرمولہ بنائے is equal to degree celsius plus کیا ہوگا مرپس 270 3 یہ فرمولہ ہے degree celsius کو اگر ہم نے kelvin میں convert کرنا تو degree celsius کی value put کرتے ہیں دیکھیں minus 73 میں put کیا تو جب میں put کیا تو یہ ہوگیا minus plus minus 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 273 میں 273 کو minus 0 اس کا مضوع جب یہ ہوگا تو kelvin کی value آپ کے پاس degree celsius میں put کرنے پر اس میں minus کرنے پر kelvin میں 73 بس سمجھ جا گی اس طریقے سے آپ اس scale کو کیا کر سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں اگر آپ kelvin کو degree celsius میں موجود ہے اس کو degree celsius میں convert کرنا تو فارمولی کو rearrange کر لیں یہ degree celsius اپنی celsius ہوں گے تو میں kelvin کی value put کی آپ جب put کی تو یہ دیکھیں minus ہوئے تو 0 degree celsius میں value کیا ہوگی ہمارے پاس 0 ہوگی اسی طرح ایک اور نیچے میں نے کیا degree celsius is equal to ہمارے پاس kelvin minus 270 3 اگر kelvin کو degree celsius میں convert کرنا تو kelvin کی دیکھیں پر میں 0 لیا kelvin کو تو اس وقت degree celsius کی value کی ہوگی 0 minus 270 3 کریں تو minus 270 3 اس وقت degree celsius کی value کی ہوگی minus 270 3 تو یہاں تک ہی ہمارے پاس scale ہم نے کیا اس طرح سے develop کیا اب جب بھی ہم نے numerical solve کرنا ہو تو ہمیشہ degree celsius کو کس کیا اگر prove ہوگا تو یہ چار لس لاغ experiment ly prove کرنے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس کس کو دیا گیا تھا absolute temperature scale کو یہاں تک clear اب بک سے دیکھ لیں پہلی رائے میں لکھا ہے کہ lord kelvin introduce the absolute temperature scale and kelvin scale lord kelvin نے absolute temperature scale یا جسے kelvin scale کہتے ہیں جب ہم اس کو kelvin میں لیتے ہیں تو وہ کہاں سے start ہوتا ہے zero kelvin سے start ہوتا ہے اور degree celsius میں کہاں سے start ہوتا ہے minus two seventy three تو یہ مار پاس ہو گیا تو کہتے ہیں zero kelvin are minus two seventy three یہاں kelvin میں zero سے start ہوگا degree celsius میں minus two seventy three which is given the name of absolute zero اس temperature کو نام کہہ دیتے ہیں absolute zero absolute zero کیوں کہتے ہیں یہ definition ہے اس کی ٹک لگا نہیں it is temperature at which an ideal gas would have zero volume یہ وہ temperature ہوتا ہے جس پر آپ کی ideal gas کیا رکھتی ہے zero volume رکھتی ہے اس temperature کو نام کہہ دیتے ہیں absolute zero اس temperature پر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہاں is equal to minus two seventy three آپ نے دیکھا کہ zero kelvin کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس minus two seventy three کے یا two seventy three is equal to zero kelvin یعنی two seventy three kelvin ہوگا تو zero degree celsius کے اور zero kelvin ہوگا تو minus two seventy three کے equal ہوگا as in the scale جیسا scale میں دکھایا اس کو لکھنے کی ضرور نہیں لیکن scale ڈراغ کرنے آپ نیچے دیکھیں conversion of kelvin temperature to the celsius temperature kelvin temperature کو degree celsius میں کیسے convert کر سکتے ہیں اور وائس ورثہ یعنی اس کا الڈ اگر degree celsius ہمارے پاس موجود ہے تو kelvin میں کیسے convert کر سکتے ہیں can be carried out ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ لائنی یاد کرنے کے ضرور فارمولے دیکھ لیں آپ کو نمریکل solve کرنے میں مدد دیں کہ kelvin is equal to degree celsius plus two 73 یہ پہلا فارمولا ہوگیا اور اگر آپ نے degree celsius find کرنے تو یہ plus 73 در آکے minus ہو جائے گا degree celsius is equal to kelvin minus 273 تو یہ scale آپ ساتھ میں drop کریں جب آپ سے کہے what is absolute temperature scale اور اگر آپ سے صرف absolute zero پوچھتا تو پھر صرف definition لکھیں گے اور ساتھ اس value لکھنے temperature کے ہے بات سمجھا گی تو یہاں دکھ آپ کا شارٹ پسن ہو گیا اسے اچھے طریقے سے دیکھ لیں جو چیز نہ سمجھ ہے پوچھ لیں